گریڈ گیم پاکستان میں خوش آمدید یہ ہمارا خالستان سیریز کا دوسرا اپیسوڈ ہے اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ کس طریقے سے بھارتی سکھوں کا بھارتی ہندو برامنوں نے استحصال کیا سکھوں کی ہندو ریاست سے کیا توقعات تھی اور کس طرح ہندو برامنوں پہ اعتماد کرنا سکھوں کی تاریخ کی سب سے بڑی اور محلق غلطی ثابت ہوا لیکن بھارت کی برامن ہندو حکومت بھلا سکھوں کو خودمختاری کیوں دے گی پورے بھارت میں نئے صوبے بنائے گئے اور سکھوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا تو یہ وہ وقت تھا کہ سکھوں کو اب ایاں ہو گیا کہ یہ جو خواب سنتالس میں دیکھ رہے تھے پورا نہیں ہو سکتا ہندو برامنوں کے ایجنڈاز اور فیشسٹ اپروچ کے بارے میں معلوم ہوا موسیقی اور یہی وہ دور تھا جب 1965 کی جنگ لڑی گئی اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارتی فوج کی ایک بڑی تعداد سکھ فوجیوں پر مشتمل ہے اور یہ کہنا بھی ہرگز غلط نہ ہوگا کہ بھارتی فوج میں سے اگر گورکھا اور سکھ ریجمنٹس کو نکال دیا جائے تو پیچھے کبار ہی بچتا ہے 1965 میں سکھوں نے کمال بہادری کے ساتھ بھارت کو ایک متوقع عبرتناک شکست سے بچا لیا گو کہ اس جنگ کے ذوران پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی بڑا مسئلہ تو حل نہیں ہوا نہ مسئلہ کشمیر نہ کوئی اور لیکن سکھوں کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس جنگ میں سکھوں نے بھارت کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا ہے یہاں پر اس نکتے کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہندو برامن ریاست کا سکھوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بنیاد میں بھی اکھنڈ بھارت کا نظریہ کار فرما ہے ہندو برامن کسی صورت بھی اپنے اکھنڈ بھارت کے راستے میں ایک خالصتانی ریاست تو قائم ہونے نہیں دیں گے مگر دوسری جانب سکھوں کو جنگوں میں مروا کر اپنے اکھنڈ بھارت کو قائم کرنے کے لیے ان کا خون ضرور بہانا چاہتے ہیں بھارت جو کہ ہندو راشترہ بنانا چاہتا ہے اور ہندو راشترہ بنانے کے بعد اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے اپنے بارڈرز کو وسیع کرنا چاہتا ہے ان تمام ازائم کو پورا کرنے کے لیے سکھ فائٹرز بھارتی ہندو برامن ریاست کی بنیادی ضرورت ہے ہندو اکھنڈ بھارت تو بنانا چاہتے ہیں مگر سکھوں کے خون پر اسی لیے گو کہ پورے بھارت میں سکھوں کی آبادی کا تناسب صرف ایک سے ڈیڑھ فیصد ہے مگر انیسو پیسٹھ میں بھارتی فوج میں سکھوں کا تناسب پچیس فیصد تھا یعنی ڈیڑھ فیصد آبادی کی نمائند کی کرنے والے سکھ بھارتی فوج میں تقریباً ایک چوتھائی کی تعداد میں موجود تھے اور بھارتی ہندووں کے لیے اپنی جانیں دے رہے تھے لیکن دوسری طرف سکھوں پر اتنا زیادہ انحصار بھارتی اسٹیبلشمنٹ پر ایک خوف کی کیفیت تاری کرتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں بھارتی فوج میں سکھوں کو بہت طاقتور کردار دیا گیا ہے وہیں زمین پر سکھوں کا استحصال کر کے ان پر ظلم و جبر کر کے سکھوں کی طاقت کو ایک حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا جاتا پھر میرے آدمی کو چھوڑ دو میرے آدمی کو چھوڑ دو میرے آدمی کو چھوڑ دو میرے بڑا دور لے کے گیا اور میرے گودیچ میرا بچہ سیچ سوا میں اندہ جڑا سیچ وہ بچھڑ گیا میرے تو تین دن تو بعد میرے وہ کیمپس ملیا تھی جیسے جیسے بھارت میں ہندو انتہا پسند طاقت پکڑتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ مسلح افواج میں سکھوں کا تناسب کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ جس وقت یہ سکھوں کا قتل عام کریں یا استحصال کریں اس وقت بھارت کے دفاع پر کوئی فرق نہ پڑے یہی وہ وجہ ہے کہ آج سکھوں کا بھارتی مسلح افواج میں تناسب پچیس فیصد سے گھٹ کر آٹھ فیصد پہ آ چکا ہے اور دوسری جانب بھارتی پنجاب میں سکھوں کا استحصال کر کے ان کو معاشی طور پر تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے اس استحصال کے کئی طریقے ہیں فوج میں سکھوں کا تناسب کم کرنا سکھ لیڈرشپ کا قتل عام موڈنائزیشن کے نام پر کچھ کڑا کرپان کنگھا اور کیش کو ختم کرنا سکھوں سے ان کی زمینیں چھیننا یا اوورسی سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ یا پھر پنجاب کے نوجوانوں کو نشے کی لت لگانا 1965 کی جنگ ہی وہ وجہ تھی کہ جس کے باعث سکھوں کی بہادری کو دیکھتے ہوئے بھارتی ریاست نے سکھوں کو ایک الگ صوبہ تو دے دیا لیکن یہاں بھی ہندو بنیے نے کمال چلاکی سے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا بھارت کی دو ریاستیں ہریانہ اور پنجاب دونوں ہمسایہ ریاستیں ہیں اور ان دونوں ہمسایہ ریاستوں کا ایک ہی کیپٹل ہے چندیگڑ چندیگڑ کو کیپٹل بنانے پر گو کے سکھ خوش نہیں تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ریاست کے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور دوسری جانب سکھوں کی الہدہ شناخت بھارت نے کبھی قبول ہی نہیں کی اپنے آئین میں ان کو ہندووں کی ہی ایک شاخ بتا کر ان کی الہدہ شناخت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا جب سکھ کی بات آتی ہے تو یہ کہا گیا کہ آپ دھارہ پچیس دی کے اندر ایک ہندو دھرم کے ساتھ چھوٹ کر آپ کو دیکھا جائے گا بڑا پیڑ وہ ہے چھوٹے پیڑ آپ اگر میں اپنی انہندگارج اپنی شادی کر کے آتا ہوں آپ کو سن کر یہ بہت چھٹکا لگے گا تو میرے کو جو سرٹیمیٹ دیا جاتا ہے وہ میرے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سکھ ہے اس نے انہندگارج میں اپنا شادی کی ہے اس کو سکھ میریس اٹکٹ دیا جائے نہیں مجھے دیا جاتا ہے اور جسٹرڈ اندر ہندو میریس ایکٹ نائنٹین سکسٹی سکس میں پہلی دفعہ بھارتی پنجاب میں انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں اقالی دل حکومت میں آیا لیکن اس حکومت کو بھارتی برامن ہندو کی مرکزی حکومت نے اپنی مدت پوری کرنے نہیں دی اسمبلی کو گرا دیا گیا دوبارہ انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پھر ایک حکومت بنی لیکن اس کو بھی مدت پوری نہیں کرنے دی گئے اور بھارتی پنجاب کو مسلسل ایک حکومت عملی کے تحت سیاسی طور پر غیر مستحقم رکھا گیا اب سکھوں کا صبر جواب دے چکا تھا سکھوں میں پائے جانے والا غم و غصہ اور احساس محرومی اب ایک آتش فشاں بن چکا تھا اور یہی وہ دور تھا کہ جب پنجاب کے گاؤں بھنڈر سے جرنیل سنگھ نامی ایک نوجوان نکلا اور اس نے سکھوں کے حقوق کے لیے جدو جہد کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا تاریخ اس نوجوان کو سنت جرنیل سنگھ خالصہ بھنڈرہ والے کے نام سے جانتی ہے جرنیل سنگھ نے پنجاب کے چپے چپے میں جا کر سکھ حقوق کی بات کی بھارت میں موجود سکھ مذہب کو لا خطرات پر اس نے سوالات اٹھائے اور چند دنوں میں ہی یہ نوجوان پورے بھارت میں مشہور ہو گیا بھنڈرہ والے نے سکھوں میں انخ کو دوبارہ زندہ کیا سکھوں کے اندر ان کی مذہبی غیرت کو اثر نو اجاگر کیا اور سکھوں کو سکھ مذہب کے دفاع کے لیے یکجا کیا یہی انخ ہے سنت جرنیل سنگھ بہت تیزی کے ساتھ سکھوں کا لیڈر اور برہمن سامراج سرکار کے خلاف سکھوں کی سب سے منظم مضبوط اور طاقتور آواز بن کر سامنے آیا بھارتی پنجاب میں سکھوں کی سیاست اور مذہب کے استعمال کو دیکھ کر کانگرس کی حکومت نے ایک نئی چال چلی اور نرنگکاری سکھوں کے فتنے کو سنت جرنیل سنگھ خالصہ بھنڈرہ والا کے سامنے لاکر کھڑا کر دی بنیادی طور پر سکھوں کے مذہب میں دس گروہ ہیں اور ان تمام گروہ کا تذکرہ گروہ گرانت میں کیا جا چکا ہے اور آخری گروہ کا نام گروہ گوبن سنگھ ہے زیادہ تر سکھ اس مکتبہ فکر کے ماننے والے ہیں نرنگکاری سکھوں کا یہ کہنا ہے کہ گروہ گوبن سنگھ کے بعد بھی مزید گروہ موجود ہیں اور وہ آج تک آ رہے ہیں جرنیل سنگھ بھنڈرہ والا کے مطابق نرنگکاری سکھ سکھ حظم کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے لہٰذا 13 اپریل 1978 کو جب نرنگکاری سکھوں نے کانگریس حکومت کی ایما پر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا تو ان سکھوں کے سامنے سنت جرنیل سنگھ خالصہ کھڑا تھا اس مقابلے میں سترہ لوگ قتل ہوئے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جرنیل سنگھ خالصہ بھارت کی سب سے مشہور شخصیت بن چکا تھا 1981 تک بھارتی پنجاب کی ہر سیاسی جماعت کی حمایت جرنیل سنگھ کو حاصل ہو چکی تھی اور جرنیل سنگھ بھارتی براہمن الیٹ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آ چکا تھا اپنی جندگی بچ اپنی گالہ کردن آر دے جیتھے دے سنگھانی نہیں سرومنی اکالی دل دا پردان سرومنی کمیٹی دا پردان ایم ایل ایم پی تے مجیر بن گیا جو سجا گروہ کے سانگت دے ویگی میں اپو گتا گا میری کیول ڈیوٹی پر جار دی ہے وہ میں کر دے رہنا ہاں گروہ نے کرپا کہتے کہ سنو پردان بناؤنا جا مجیر بناؤنا یہ بنا دے میں گروہ دی شاکتی نارت وکری گالہ پر اپنی کلی بھی بنا گا یہ نیچہ گروہ کے سانگت رکھے ہو لہٰذا لالہ جگت نارائن جو کہ ایک ہندو صحافی تھا اس کے قتل کے متنازہ کیس میں جرنیل سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد نہ صرف پنجاب بلکہ اردگرد کی ریاستوں میں بہت شدید فسادات پھوٹ پڑے اور مجبوراً حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور جرنیل سنگھ خالصہ کو رہا کر دیا گیا نائنٹین ایٹی ٹو میں پہلی دفعہ سکھوں نے باقاعدہ طور پر دھرم یدھ مرچے کا آغاز کیا جس کا بنیادی مقصد آنند پر صاحب ریزولوشن کا اطلاق تھا سمرت جیت مان کے مطابق آنند پر صاحب ریزولوشن سکھوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت اور ایک الگ ریاست کی مانگ تھی ہندو برہمن ریاست نے اس کے خلاف ایک شدید رد عمل دکھایا اور اپنی صفاکانہ پولیسیز کو سکھوں کے اوپر لاغو کرنا شروع کر دیا بھارتی پنجاب میں پریزیڈنٹ رول لگا کر دوبارہ سے سکھوں کی منتخب کردہ حکومت کو گرا دیا گیا سکھوں کے اوپر خاص طور پر وہ سکھ جو بھارتی فوج میں تھے ان کی فیملیز کو سڑک پہ زلیل کیا جانے لگا سکھوں کے دلوں میں ہندو برہمنوں کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور دوسری جانب برہمنوں کی طرف سے سکھوں پر کیے جانے والے مظالم بھی نئی حدیں پار کر رہے تھے اس تمام بگڑتی صورتحال میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جرنیل سنگھ خالصہ کو معلوم تھا کہ وہ جس حد تک سامنے آ کر ہندو برہمنوں کو للکار رہا ہے اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے لہٰذا پندرہ دسمبر نائنٹین ایٹی ٹو کو جرنیل سنگھ نے اپنا ہیڈ کوارٹر سکھوں کی مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل میں شفٹ کر لیا پولیس نے تک سار نو تے پانٹھ دے مکی سانتو باہر چنسنگھ دی لونگو بار نو تے اے سستان دی بیاروی کرنو آتے تے سارے انو ختم کرنو آتے حملہ کر دکتا ہے جس دین اے تے حلائے کر دیں تو انو پوری تسلی ہو جاوے کہ انو نے حملہ کیتا ہے اس دن میں سمجھیں گا تو اڈا ستگرو گرانساو جی تے نیچا تے دا سنڈ پیار تاں ہوئے گا بھارتی ریاست کے جبر کے خلاف اب بہت سارے سینئر سکھ فوجی ہندو ریاست کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو چکے تھے میجر جنرل شابیک سنگھ اور جنرل چسونت سنگھ بھولر سرے فیرست ہیں یہاں پر میں جنرل شابیک سنگھ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا یہ وہی جنرل ہے جس نے بھارتی سہونیوں کے اکھنڈ بھارت کے خواب کے لیے پاکستان کو توڑنے کی سازش کی سیونٹی ون سے پہلے مکتیبانی کو تیار کرنا اور تربیت دینے کا ذمہ اسی سکھ جنرل کے پاس تھا یہ نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ کا ہیرو تھا کیونکہ یہ ہندو برہمن نہیں تھا لہٰذا اس کو اس کی اوقات یاد کرانے کے لیے برہمنوں نے ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے اس پر کرپشن کے الزام گڑھ کر اس کو پورے بھارت کے سامنے رسوا کیا جنرل سنگھ خالصہ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ہندو برہمنوں پہ حائل اس کے خوف پہ دھرمیود مورچہ کے تحت سکھوں کی آنندپور صاحب ریزولوشن کی ڈیمانڈ اپنی جگہ پر قائم تھی اور بھارتی سہونی بھی اپنی ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے تھے اندرہ گاندی کی قیادت میں بھارت کی ہندو برہمن حکومت اب یہ ٹھان چکی تھی کہ اس نے پوری دنیا سے سکھ مذہب کا خاتمہ کرنا ہے سکھ کے عادت کو اس خطرے کا بخوبی ادراک تھا لیکن جرنیل سنگھ خالصہ اپنی نگاہ میں ایک بہت بڑا ویجن لیے ہوئے تھا بلاخر یکم جون 1984 کو پنجاب میں گرفیوں نافذ کر دیا گیا قلدیب سنگھ برار جو کہ ایک کلین شیف سکھ تھا اس کی قیادت میں اندرہ گاندی نے آپریشن بلو سٹار لانچ کر دیا سکھوں کے مقدس ترین مقام پر بھارتی فوج اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوئی ٹینکوں اور توپ خانے کے ساتھ ہر طرح کے آتشی اسلحے کو ہندو برامنوں نے سکھ قوم کے مقدس ترین مقام پر جھونک دیا اور سکھوں کا بدترین قتل عام شروع ہوا تین جون 1984 کو بازابطہ طور پر آپریشن بلو سٹار کے تحت گولڈن ٹیمپل کے اوپر حملہ کر دیا گیا یہاں پر بہت ضروری ہے یہ بات جاننا کہ اس دن کا انتخاب کیوں کیا گیا تین جون کے دن کو سکھ گروہ ارجن دیو سنگھ کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور اس دن پورے پنجاب سے سکھ بہت بڑی تعداد میں گولڈن ٹیمپل عبادت کرنے کیلئے آتے ہیں اندرا گاندی اور برامن ہندو ایلیٹ نے اسی دن کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک کلیر میسج دینا چاہتے تھے کہ اب اگر تمہیں برامن ہندوستان میں رہنا ہے تو تمہیں ہندووں کی ہر شرط ماننی پڑے گی تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں یہ سکھ مذہب کے اوپر ہندو برامنوں کی طرف سے پہلا منظم مسلح حملہ تھا جس نے بھارت کی تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا اندرا گاندی کی حکومت نے ظلم و ستم کی نئی تاریخ رکم کر دی اس نام نہات سیکولر ریاست نے سکھوں کی مقدس ترین عبادت کا کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا گولڈن ٹیمپل پر ٹینکو سے حملہ کیا گیا بھارتی فوج نے اندر داخل ہو کر راستے میں آنے والی ہر مقدس شے کو پامال کر ڈالا سکھوں کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ انسانیت کام پٹتی ہے کئی دن تک دلیدی سے مقابلہ کرنے کے بعد جرنیل سنگھ بھنڈران والا گولڈن ٹیمپل کے اندر مارا گیا اور اس کی موت کے ساتھ ہی ہندو سکھ تعلقات میں وہ درار پیدا ہوئی جو اب کبھی نہیں بھر سکے گی بھر سکے گا ہمارے پیدا رہی دن لوگاندہ ہیجات دروں خوش کوسیک وہ دجینن میں تجینو آج مارے بڈ دراج در اونے اندرہ ہمارے فیررررررررررررررررررررررررررررر کر کر جننے کے بیچے گئے جارے پتر ہوگئے میں باز گیا میں تو بناہروں اپسر سے ہوتا ہوتا ہے وہ دیکھا گڑی شوارا تاوی دی تاؤ تو انے چرنو دو جا قتل ہونے سے پہلے جب ایک مشہور بھارتی صحافی نے سنت جرنیل سنگھ خالصہ سے پوچھا کہ آپ خالصہ چاہتے ہیں تو جرنیل سنگھ کا جواب بہت دلچسپ تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے خالصہ کا نام نہیں لیا لیکن یہ بی بی اندرہ گاندی میری گود میں خالصہ ڈالے گی بھارت کے اندر کے حالات اور سیاسی پسمنظر پر گہری نظر رکھنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ خالصتان اس دن مارز وجود میں آ گیا تھا کہ جس دن نائنٹین ایٹی فور میں پہلا ہندو فوجی اپنے غلیز بونٹ لے کر کولڈن ٹیمپل میں تاخل ہوا تھا موسیقی